بس بھائی میں جب جا رہا تھا نماز پڑھنے کیلئے تو ایک ریڈی کھڑی تھی وہاں تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ اس ریڈی کو سیڈ پہ کرے تاکہ کسی غریب کا ہوگا تو یہ پانی اس کو بھاگی نہیں جائے گا تو میں جب اس ریڈی کی پاس آ گیا تو ہم دو بندے نے اس ریڈی کو اٹھایا تو ایک دوسرا امیر صاحب میرے پاس آیا کہتا ہے کہ وہاں کتا پھسا ہوا ہے میں نے کہا کہا کہاں پھسا ہوا ہے کہتا ہے اس پار ہے تو میں نے جوتے اتار دیئے میں نے چھلانگ لگا کے اس طرف چلا گیا جب اس طرف چلا گیا تو کافی دیر تو میں جو اینا دریا میں چلتا رہا جب چلتا رہا تو تھوڑا سا ڈر بھی مجھے محسوس ہو گیا کہ شاید میں نہ ڈھوپ جاؤں اور میرے ذہن میں یہ تین باتیں چل رہی تھے کتے کو بچانا ہے تیرنا مجھے آتا ہے اور میں اللہ کی رضا کیلئے اس کو بچا رہا ہوں جب میں نے اس کو ٹان کو آتھ لگایا تو اس نے کچھ نہیں کہا میں نے ایک دم گردن سے پکڑ کے اس کو بھاگتے بھاگتے جو ہے نے اس کو اس سے پار کر دیا دریا سے پار کر دیا میرے ایک چھوٹے سا یہاں کیبین ہے جو میں جرابوں بیجتا ہوں کوٹے بیجتا ہوں باقی جو ہے جلیری وغیرہ بیجتا ہوں تو اسی طرح سے جو ہے نا رات کو دے بیگن میں مجھے بہت ٹانٹا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت تھی میں چک چاک کے کھانا کھاتا رہا اس کی ساتھ میں نے کوئی بات نہیں پھر میرے والدہ نے کہا اس نے ٹھیک کیا ہے اور میں نے خود بھی آبی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے رات کو بچیوں نے بہت فرمایج کی دی میرے پاس دو ساتھا موبائل ہوتا ہے بیٹے کی بازے ہونا ٹچ موبائل تھا تو اس نے کھاپی دیر تک لگاتا رہ لگاتا ہے وہ ویڈیو میں نے بھی آبی تک نہیں دیکھا کہ کہ کیسے آئے کہ کیسے پس پہ گی پس پھڑے دیا ماشاءاللہ پس چکٹ کر لے کھڑے کر لے